ناظرین انسانی جسم میں چار کیفیات ہوتی ہیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں جن میں سردی خوشکی گرمی اور تری ہیں چار اناثر سے مل کر انسان بنا ہے جن میں مٹی آگ ہوا اور پانی ہیں جسم میں مفرد عذابی چار ہیں جن میں تحال جگر دل اور دماغ شامل ہیں اسی طرح جسم میں چار اخلاعات ہوتی ہیں جن میں صدا سفرا ری اور بلگم ہے طیب کی زبان میں صداوی کھلت کو ہم مخاطی مزاج کہتے ہیں اور سفراوی کھلت اس کو ہم کشری مزاج کہتے ہیں اور جو ری والی کھلت ہے اس کو ہم ازلاتی مزاج کہتے ہیں اور جو بلگمی کھلت ہے اس کو ہم اسابی مزاج جو ہے وہ حکمت کی زبان میں کہتے ہیں ناظرین اخلاعات سے انسانی مزاج بنتا ہے اخلاعات کا اتدار میں رہنا صحت مندی ہے اور کسی کھلت کا کم یا زیادہ ہو جانا انسان کو بیمار کر دیتا ہے آپ کا مزاج کیا ہے اور اگر آپ بیمار ہیں تو اپنی کھلت اپنا مزاج چک کر کے کیسے پھلوں اور گزاؤں سے قدرتی طور پر آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ہر مزاج اور اس کا علاج علیدہ علیدہ بیان کریں گے آئیے جان لیتے ہیں صداوی مزاج یہ مخاطی تحریک ہے یہ سرد مزاج ہوتا ہے اس کی تشکیسی علامات میں جب جسم میں برودت کی کسرت ہو تو صداوی مزاج پیدا ہوتا ہے صدا کی کسرت سے اروک سکڑ جاتے ہیں نبز کسیر ہوتی ہے اور بول براز کا رنگ کالا ہوتا ہے ناظرین اس کی علاج کے لیے گرمی پیدا کریں چرپری چٹپٹی نمکین اشیاء کھلانا مفید ہوتا ہے لہسن ادرک اجوین دیسی سفید زیرے کا جو شاندہ بنا کر شہد سے میٹھا کر کے بلانا مفید ہے اس کے علاوہ ناک کے سر زنجبیل سفید زیرہ نشادر ان چاروں چیزوں کو ہم وزن لے کر صفوف بنا لیں ایک تا تین ماشا صفوف جو ہے وہ استعمال کروائیں اس نسکے کے استعمال سے تمام برودت یعنی سردی کی علامات ختم ہو جائیں گی اور فطری مزاج قائم ہو جائے گا سفراوی مزاج کشری تحریک یہ گرم مزاج ہوتا ہے اس کی تشخیصی علامات میں جب جسم میں حرارت کی کسرت ہوتی ہے تو مزاج سفراوی ہوتا ہے حرارت کی کسرت سے عروب پھیل جاتی ہیں نبز طویل چار انگلیوں پر محسوس ہوتی ہے بدن اور بول براز کا رنگ پیلا زرد ہوتا ہے جسم میں تمام علامات گرمی کی ہوتی ہیں اس کی علاج کے لئے جسم میں تری سردی کو پیدا کریں یعنی اونٹنی کا دودھ بکری یا گائے کا دودھ شہد میں ملا کر پلائیں اس کے علاوہ تربوس، انار، سیب اور مالٹے کا پانی نکال کر شہد ملا کر پلانا جو ہے وہ مجرم ملا جائے اس کے علاوہ گنے کے جوس میں کلمی شوڑا دو ماشا اور میٹھا سوڑا تین ماشا ملا کر پلانے سے جگر اور گردوں سے سفرا کا اخراج ہو کر مریض تندرست ہو جاتا ہے دموی مزاج ازلاتی تحریک یہ خوشک مزاج ہوتا ہے اس کی تشخیصی علامات میں جب جسم میں خوشکی زیادہ ہو تو دموی مزاج ہوتا ہے جسم سخت ہوتا ہے، بعض عذاب پھٹنے لگتے ہیں اور ان سے کھون بہتا ہے چہرہ جسم اور بول براز کا رنگ سرک ہوتا ہے، نبض مشرف ہوتی ہے تمام جسمانی علامات بوا سیری زہر کی ہوتی ہیں اس کے علاج کے لیے تری پیدا کرنا فطری علاج ہے کھاری، شیری اشیاء کھلائیں، دودھ اور گی کا زیادہ استعمال کریں سونف، مغز بادام، علاچی خرد، مغز چہار کا گوٹا خالص دیسی گی میں تڑکہ لگا کر شہد ملا کر پلانا مفید ہے اس کے علاوہ میٹھا سوڈا، سیاہ میرچ، سفید نمک ان سب کو برابر وزن لے کر ایک تا تین ماشا پانی سے کھلانا میدہ کی تلکی اور ترشی کو صاف کرتا ہے اس نسکے کے استعمال سے ازلاتی علامات رفع ہو جاتی ہیں بلگمی مزاج یہ اصابی تحریک ہے تار مزاج اسے کہتے ہیں اس کی تشخیصی علامات میں جب جسم میں رتوبت کی زیادتی ہو جاتی ہے تو بلگمی مزاج ہوتا ہے اس مزاج میں اروک پھول جاتے ہیں بدن کا رنگ چہرہ اور بول براز کا رنگ سفید ہو جاتا ہے اس مزاج میں جسم نرم ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے جسم میں خوشکی پیدا کرنا اس کا فطری علاج ہے مریض کو خوشک پھل، گوشت، پکوڑے، سرسوں کے تیل میں تلے ہوئے دال مسور، سیاہ چنے، ہیوانی روگن میں پکا کر کھلانا بڑا فائدہ مند ہے ہر گزہ کے بعد لونگ، پتی، دارچینی کا کہوہ شہد ملا کر پلانا مجرب علاج ہے اگر بوک ختم ہو جائے تو ترش پلوں کے جوس پلائیں ناظرین بلگمی تحریک میں تماتر، پیاز، پدینہ، اناردانہ، قدر سرک مرچ اور مسالہ ڈال کر چٹنی بنا کر کھلانا جو ہے وہ اس میں بڑا ہی مفید ہے ناظرین ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہیلتھ سے لیٹر مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہیلتھ ویڈ گلانی ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافظ